ہی فریمز سوگت ہے آپ سبی کا مووی سٹرک مووی ایکسپین چینل پہ جس پر آج میں ری کیپ کرنے والی ہوں دی ایم ریل ایک ایڈمی سیزن 3 کے 5ت تو 7ت اپیسوڈ کو تو چلیے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائل او وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ فیفت اپیسوڈ کی شروعات ہمیں کلاوس کو دکھا کر کی جاتی ہے جس کی آنکھیں ایک بلیک ان وائٹ ورلڈ میں اوپن ہوتی ہے جہاں ایک لڑکی اسے کسی طرح جانے کے لیے کہتی ہے جہاں پر جانے پہ جب کلاوس دروازہ کھولتا ہے تو اسے اس کا ینگر ورجن نظر آتا ہے جس پر ریجینل کسی طریقے کے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ساتھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کلاوس کی یہ پہلے بار موت نہیں ہوئی ہے جس کے بعد یہ سین سیدھا شفٹ ہوتا ہے ہارلین اور وکٹر کی طرف جو دونوں ہی اس کے پاس سے ڈس اگری کرتے ہوئے اپنی پاورکے استعمال کر دیتے ہیں جس کارن سے وہ دونوں ہی زخمی ہو جاتے ہیں جس کے بعد ہارلین اسے یہ بتاتا ہے کہ ان کی ماں کو مارنے کے بعد سہی وہ سبھی لوگوں سے چھپتا گھوم رہا ہے ساتھی اس نے وکٹر کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کے بھائی بہنوں کو جا کر سچ بتا دے گا لیکن وکٹر اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ میں ان ساری چیزوں سے خودنے پڑ لوں گا پھر لابی کی طرف آئے تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لائلہ اور نمبر فائیو واپس آ چکے ہیں اور آتے ساتھ ہی نمبر فائیو فیملی میٹنگ کے لیے سبھی لوگوں کو بلاتا ہے لیکن ڈیاگو اس سیچویشن میں سٹین کو نوٹس کر اس کے پیچھے جانے لگتا ہے جہاں جانے پر اسے یہ پتا چلتا ہے کہ سٹین نے گلتے سے کلاوس کو مار دیا ہے جس کی باڈی کو وہ کارپٹ میں یہ ریپ کر اس سیچویشن سے چھپانے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے تاکہ سبھی لوگ سٹین پر گصہ نہ ہوں ساتھی بات کرے کلاوس کی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بات چیت اس کی موم کی سپیرٹ سے ہوتی ہے جو اس سے یہی کہتی ہے کہ تمہیں میری موت کا کارن جاننے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور اپنی زندگی کو ایسے ہی ہسی خوشی جی لو جس کی وہ بات سن کلاوس مان جاتا ہے اور اسی دوران ہم ڈی ایگو کو دیکھ سکتے ہیں جو کلاوس کی باڈی کو لفٹ میں دال جب لے جا رہا ہوتا ہے تو اسی دوران کلاوس کو ہوش آ جاتا ہے اور پھر سے آئے امریلہ کی فیملی میٹنگ کی طرف تو وہاں پر نمبر فائب نے سبھی لوگوں کو اس گوگل بلٹس کی ساری انفرمیشن دیتی ہے اور اسی دوران ہمیں ایکیڈمی دکھائی جاتی ہے جہاں پر بین اپنی ہوشیاری کر گریس کی آئیس کو لے کر اسی گوگل بلٹس کے اندر جھاک رہا ہوتا ہے لیکن وہ الٹا ہی ایفیکٹ ہو جاتا ہے جس کارن سے پھر سے ایک ویو آتی ہے اور ہوتل آپسیڈین میں کافی سارے لوگ گائب ہو جاتے ہیں اور جب ان کی فیملی میٹنگ میں ایک لاؤز آ پہنچتا ہے تو وہ اس گوگل بیٹس کی لوکیشن بتاتا ہے جو اور کہیں نہیں بلکہ انہی کے گھر کے بیسمن میں ہیں جس کی وہ بات سن سبھی لوگ کافی شوق ہو جاتے ہیں ساتھی ان لوگوں نے یہ بھی ریسائٹ کیا ہے کہ وہ لوگ ہارلینڈ کو ان کے پاس بھیج دے کے تاکہ دنیا کو بچانے میں سپیرو اکیڈمی ان کی مدد کر سکیں لیکن اس بات کو لے کر وکٹر راضی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ان لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں خود جا کر ہارلینڈ سے بات کروں گا ساتھی بات کرے ایلیسن کی تو وہ اپنی بیٹی کو کھونے کے کارن کافی توڑ گئی ہے جسے سہنو بھوتی دیتے ہوئے لوتھر پہنچتا ہے لیکن وہ اس چیز کا غلط مطلب نکال لیتی ہے جسے روکتا ہوا جب لوتھر سلون سے ملنے کے لیے اس سیچیوشن سے جا رہا ہوتا ہے تو ایلیسن اپنی پاور کا استعمال کر اسے یہی کہتی ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو جس کے وش میں لوتھر آ جاتا ہے لیکن ایلیسن پھر اپنا مائنڈ چینج کر وہاں سے چلی جاتی ہے ساتھی وہ یہ بھی نوٹس کرتی ہے کہ اس سیچیوشن سے وکٹر ہارلینڈ کو بھگا رہا ہے وکٹر ہارلینڈ کو بھگا رہا ہے جسے روکتے ہوئے ایلیسن اسے یہی کہتی ہے کہ میں وکٹر کو اس سیچیوشن سے لے جاتی ہوں تم سبھی لوگوں کو خود سنبھال لو ساتھی جب سبھی لوگ اس سیچیوشن سے چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بار کی طرف کلوز اور فائف جب فائف کی موت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران کلوز فائف کے ہاتھ میں وہ ٹیٹو دیکھ کلوز سے یہ بتاتا ہے کہ وہ مارک مدر آف ایگنی کا ہے تو تھوڑا بہت ریلیٹیٹ بائیکر گینگ سے کرتا ہے جس کی وہ بات سن کر فائف وہاں سے نکل ایک بار کی طرف آتا ہے جہاں اس کی ملاقات پوگو سے ہوتی ہے جس کی بعد سکس اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح پوگو نے اس مدر اینا کی بائیکر گروپ کو جوائن کیا جس کارن سے یہ سین سیدھا شفٹ ہو جاتا ہے سپیرو اکیڈمی کی ٹریننگ کی طرف اور یہ ہے تو تھاؤزن فورٹین کا جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بین اور جیمی کی فائٹ چل رہی ہے جہاں پر سبھی لوگ جیمی کو گیو اپ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن ہم ریجینل کو دیکھ سکتے ہیں جو یہ الاؤن نہیں کرتے جس کارن سے جیمی بین کو ڈیفیٹ کر دیتی ہے اور اس چیز سے پوگو جب ڈس اگری کرتا ہے تو اس کارن سے ریجینل پوگو کو اس جگہ سے بھگا دیتے ہیں اور جب پوگو وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ مارکس کے ہاتھ میں وہاں پلس رکھتا ہے جو وہ لوگ آج تک سر ریجینل کو کھلا رہے ہیں اور پھر سے آئے پریزن میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب فائف کی ملاقات پوگو سے ہوتی ہیں تو پہلے تو وہ اسے بات کرنے سے منا کر دیتا ہے جس کارن سے وہ ایک شخص کی بائک چورا کر پوگو کے پیچھے لگ جاتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ملاقات پوگو سے ہوتی ہیں اور وہ اسے جب وہ ٹیٹو دکھاتا ہے تو اسے دیکھ پوگو یہی کہتا ہے کہ اس نے وہ ٹیٹو نہیں بنایا لیکن فائف اسے یہی کہتا ہے کہ اب تک آپ نے یہ ٹیٹو نہیں بنایا لیکن فیوچر میں آپ بناوگے جسے دیکھ کر پوگو کو یہ یاد آتا ہے کہ اس نے ایسے سیمبلز ریجینل کے پاس بھی دیکھے تھے جو تھوڑا بہت میجک سے ریلیٹیڈ ہے اور وہ اس پروجیک کو پروجیک اوبلیوین بتاتا تھا جس کارن سے اس نے سبھی بچوں کو ایک مشن کے لیے تیار کیا جس مشن کا نام کمی کازے تھا جس پروجیک کے لیے جب میں نے ایگری نہیں کیا تو اسی لیے انہوں نے مجھے نکال دیا ساتھی میں نے یہ بھی ڈیسائٹ کر لیا کہ ان سبھی بچوں کی جان کو خطرہ ہے اسی کارن سے میں نے ان لوگوں کو ایک پلز دی جس کارن سے ریجینل اپنی وہ ساری باتیں بھول جائے گا ساتھی وہاں پر نمبر فائیو اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ کلاوز نے ان کی وہ گول یا چھڑوا دی ہے جس کارن پوگو اسے یہ وان کرتا ہے کہ تم سبھی لوگوں کو خطرہ ہے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر فائیو وہ ٹیٹو بنواتا ہے ساتھی ایلیسین کی طرف آئے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہارلین اسے یہ بتاتا ہے کہ سبھی بچوں کی اپنی الگ ایک فریکوینسی ہوتی ہے جس میں سے میں تمہاری فریکوینسی کو نوٹس تو کر رہا ہوں جو فریکوینسی بلکل اچھی نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی وہ باتشیت کو روکتے ہوئے وہاں پر وکٹر آپ پہنچتا ہے اور وہ لوگ یہ ریسائیڈ کرتے ہیں کہ وکٹر ہارلین سے اس کی پاور واپس لے گا اور پھر سے آئے ہوتل آپسیڈین کی طرف تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لائیلا اور ڈییگو سٹینڈ کو دھون رہے ہیں کیونکہ وہ گائب ہو جگا ہے اور اسے دھونتے دھونتے وہ لوگ بفیلو روم کی طرف آتے ہیں جہاں ان لوگوں کو ایک چھپا ہوا کمرہ ملتا ہے جس کے اندر انہیں تھوڑا بہت ہنٹ سٹینڈ کا ملتا ہے جس کارن سے وہ لوگ اس دروازے کے اندر چلے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جانے پر ان لوگوں کو ساری چیزیں عجیب لگنے لگتی ہیں ساتھ ہی وہ جگہ اور کچھ نہیں بلکہ سیم ہوتل آپسیڈین ہے جہاں جانے پر ان لوگوں کو سٹینڈ تو نہیں ملتا لیکن لائلہ یہ ایڈمیٹ کر دیتی ہے کہ سٹینڈ ان کا بیٹا نہیں ہے اس نے اپنی ایک فرنڈ سے اسے بارو کیا تھا تاکہ وہ ڈی ایگو کو پریشان کر سکے لیکن اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریسیپشن پر انہیں بیل تو ملتی ہے جس پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس بیل کو نہیں رنگ کرنا لیکن ڈی ایگو اس سائن بورڈ کو ریٹ کرنے کے باوجود بھی اس بیل کو رنگ کر دیتا ہے جس کارن سے ایک عجیب سا مونسٹر آ کر ڈی ایگو کی دو اگلی کاٹ دیتا ہے اور ان کے پیچھے لگتا ہے جس سے بچتے ہوئے وہ دونوں واپس اوریجنل ہوتل آپسیڈین کی طرف آ پہنچتے ہیں جہاں ان لوگوں کو سٹینڈ سام نہیں کھڑا دیکھتا ہے لیکن اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس گوگل بلٹس کی ایک شوک ویو آتی ہے جس کارن سے سٹینڈ گائب ہو جاتا ہے جس کے بعد ہمیں اکیڈمی دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہم لوتھر کو بین سے بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں جو اسے یہی کہتا ہے کہ بھلے ہی تم اس یونیورس کے اکڑو بین کیوں نہ ہو تمہارے اندر ہمارا بین ابھی بھی موجود ہوگا لیکن اس کی باتوں کو اکنور کرتے ہوئے بین اسے سپیرو اکیڈمی میں جوائن کرنے کے لئے کہتا ہے جو چیز فیک کو پسند نہیں آتی ساتھی ہمیں کلوز دکھایا جاتا ہے جو ریجنل سے بات کرنے کے لئے پہنچا ہے اور ہم ان کے گھر میں وہی وائٹ بفیلو کی ایک فوٹو کو دیکھ سکتے ہیں جو سیم ٹو سیم اس وائٹ بفیلو سویٹ کی اس شپ کے جیسا ہے جس کے بعد یہ سین سیدھا شفٹ ہوتا ہے ہارلین اور وکٹر کی طرف جہاں وہ دونوں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہارلین اپنے پاہ وہ وکٹر کو دے دے اور وکٹر ہارلین کی پاور لے لے جس میں وہ دونوں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وکٹر اس کارن جب کافی تھک کر آرام کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران ہارلین ایلیسن کو یہ سج بتا دیتا ہے کہ اسی نے ان کے پیرنس کو مارا تھا جو چیزوں سے بلکل پسند نہیں آتی اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایلیسن اس سیچویشن سے ہارلین کو سیدھا سپیرو اکیڈمی کے پاس لے جاتی ہے جہاں جانے پر وہ یہ نوٹیس کرتی ہے کہ لوتھر سپیرو اکیڈمی کا آٹفٹ پہنا ہوا ہے سیونت اپیسوڈ کی شروعات ہمیں نائنٹین ففٹی تھری سے دکھائی جاتی ہے جہاں ہم لائلہ کو دیکھ سکتے ہیں جو برلینہ پہنچی ہے وہ بھی نائنٹین ایٹی نائی میں جہاں وہ اپنی مام کا ایک بریف کیج جھونتی ہے ساتھ ہی اسے اپنی مام کا ایک لیٹر بھی ملا ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہیں کسی اور پر ٹرسٹ نہیں کرنا وہی پر اس کی ملاقات سٹین کی مام سے ہوئی لیکن ان لوگوں نے اتنا پی لیا تھا جس کی دوسری صبح جب لائلہ کی سٹین کی مام کے گھر میں آگ کھولی تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی مام نے اسے چھوڑ کر اپنے کام پر چلی ہے جس قارن سے لائلہ کی دماغ میں یہ آتا ہے کہ وہ لوگ یو ایس جا کر لی ایگو کو پریشان کرے گے جس کے بعد ہم سر ریجینل اور کلوس کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر وہ کلوس کو اپنی پاور کو استعمار کرنا سکھا رہے ہیں وہ بھی اسے بار بار مار کر تاکہ وہ اس انسیڈن سے جلد ہی ریکوور ہو کر واپل زندہ ہو جائے جس کے بعد ہم سبھی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جہاں ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سپیرو اور ایمریل آکیڈ میں مل کر اس گوگل بلیٹ سے لڑے گی لیکن اسی میٹنگ کے دوران ہم دیکھ سکتے ہیں ایلیسن وکٹر اور ہارلین کے بارے میں سارا سچ بتا دیتی ہے یہی کہتے ہوئے کہ وکٹر کو ساری باتیں پتا تھیں ساتھی وہ اسے اور برا بھلا کہتی ہے جس کارن سے وکٹر اس سیچویشن سے اپنی روم میں چلے جاتا ہے یعنی کہ بین کے روم میں ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کلوس نے اپنی ٹریننگ پوری کر لی ہے اور وہ جل سے جل واپل زندہ ہو سکتا ہے جس کے بعد ریجینل اسے یہاں سے لے کر سی تھا کبرستان کی طرف لے جاتے ہیں جہاں وہ کافی ساری گوست کو دیکھ کر پہلے تو ڈر جاتا ہے لیکن ریجینل کی کہنے پر وہ اپنے پاور پر کنٹرول بناتے ہوئے ان سارے سپیرٹس کو کسی طرح کی ویو کے مدد سے بھکا دیتا ہے ساتھی ایکیڈمی کی طرف آئے تو وہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی لوگوں نے یہ پلائن کیا ہے کہ وکٹر لائلہ اور سلون کی مدد سے وہ لوگ اس گوگل بیٹس کو کرسٹیفر کے اندر کیت کر دے گئی اور جب وہ لوگ ایسا کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران گریس ان لوگوں کو روکتی ہوئے پہنچتی ہے لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فائیو انہیں روک دیتا ہے ساتھی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگوں نے مل کر اس اورپ کو بند کر دیا ہے اور کرسٹیفر کے اندر پیک ہی جس کے بعد وہ سبھی لوگ مل کر سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں ساتھی اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لائلہ دی ایگو کو یہ سج بتاتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور اس نے سٹین کو اسی لیے لے آئی تھی تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ دی ایگو اس کے بچے کو سنبھال سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ اس کا یہ ماننا ہے کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں بننے والی لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دی ایگو اسے یہی کہتا ہے کہ میں تمہیں ماف کرنا ہے یا نہیں یہ بات سوچ کر بتاؤں گا اور اسی دوران ہم فیک کرسٹیفر اور بین کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم ریل آکیڈمی کو مارنے کا پلان بنا رہے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بین منا کرتا ہے یہی کہتے ہوئے کہ اس نے سر ریجینل کے ساتھ کسی طرح کی دیل کی ہوئی ہے لیکن فی اور کرسٹیفر بین کی نہیں سنتے اور ایک ساتھ ٹیم اپ کرنے کا سوچتے ہیں لیکن اسی دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کرسٹیفر یعنی کہ وہی ایلین باکس ڈسٹروائے ہو جاتا ہے جس کارن سے وہ گوگل بیٹس واپس آ جاتی ہے جس کارن سے کرسٹیفر اور فی اس اور کے اندر چلی جاتے ہیں ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس گوگل بیٹس کے واپس آنے کے کارن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گوگل بلیٹس ان کی پوری بلڈنگ کو خود کے اندر ایبزوب کر لیتا ہے اور یہاں پر دی ایمریل آکیڈمی سیزن 3 کے یہ 5th to 7th اپیسوڈ کا ریئی کیاب ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی اگر میری وائز آپ لوگوں کو اس چینل پر پسند آرہی ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مند بھولیے گا باقی میں ملوں گی آپ کو پھر کسی موویز ایسی ریز کی ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ مووی سٹاک مووی ایکسپین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تل دن بائی